بھارت ٹی ٹوئنٹی کا نیا عالمی چیمپئن بن گیا بھارتی گیند باز حدف کا دفاع کرنے میں کامیاب ساؤت افریقہ فتح کے قریب آ کر حمد ہار گیا تفصیلات کے مطابق ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو آزار چوبیس کے سلسلے میں بھارت اور ساؤت افریقہ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان کھیلے گئے فائنل میں بھارت کے کپتان رویت شرمہ نے ٹوست جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ٹوست جیتنے کے بعد بھارت نے جارہانہ انداز میننگ کا آغاز کیا تاہم بھارت کی جلدی تین وکٹیں گر گئیں جس کے بعد ویرات کولی نے ذمہ دارانہ اننگ کھیلی اور اکثر پٹیل نے جارہانہ اننگ کھیل کر بھارت کا سکور 176 تک پہنچا دیا 177 رنز کے عدف کے تاکو میں ساؤت افریقہ ہنری کلیسن کی دونہ دارنس ٹوینچری کے باوجود فتح حاصل کرنے میں ناکام رہا ساؤت افریقہ کی ٹیم آخری چار عوض میں صرف 26 رنز بنانے میں ناکام رہی تام پروٹیز بلے باز آخری چار عوض میں صرف 18 رنز بنا سکے جو بھارت نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب دو آزار چوبیس کا فائنل سات رنز سے اپنے نام کر لیا واضح رہے کہ دونوں ٹیمیں اب تک ٹورنمیٹ میں ناکامل شکست رہی تھی یہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب دو آزار چوبیس تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہے کہ دو ناکامل شکست ٹیمیں آپس میں ٹکرائیں اب تک کے لیے اتنے کرکٹس ریلیٹڈ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ پریس کر دیں